جی اسلام علیکم ناظرین بریکنگ نیوز ویڈاون شرازی کی ایک اور ایم اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کو سیداون شرازی حاضر خدمت ہوں جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں آج جو معاملہ ہم آپ کے سامنے لے کے آیا بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے اور اس سے پہلے ہم چودہ جولائی کو ایک بھی لاکھ کر چکی ہیں کہ کس انداز میں پاکستان بیریہ نے سی ڈی اے کی جگہ پہ جو ہے نجائز طور پہ سیلنگ کلاب بنایا بیریہ سیلنگ کلاب بنایا اور جناب سی ڈی اے نے ایک نوٹس دیا ستمبر میں دوسرا فروری میں دیا اور پھر اس کے بعد دس جولائی کو جو ہے امیر البہر وہ اس کے افتتاح کرتی ہیں اور پھر تیرہ جولائی کو سی ڈی اے کا اور نوٹس دیتا ہے کہ آپ نے الیگل جگہ پہ تعمیر کیا ہے یہ جو ہے کلاب اور آپ اس کو روک دے بس صورت دیگر ہم آپ کے خلاف قانونی ایکشن لیں گے یہ ہم نے تمام تفصیلات آپ کو بتائی تھی کلاب کے حوالے سے ہمارا وی لاکھ موجود ہے جنہ باب نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں تاکہ ان کو وہ تمام تفصیلات کا اندازہ ہو جائے جو ہم نے اس میں آپ کو بتائی تھی دوبارہ میں دورانہ نہیں چاہتا آج کی ریسٹ ڈویلمنٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں جہاں پہ اسلامباد آئی کورٹ نے جو ہے وہ سی ڈی اے کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ پاکستان بیریہ کا جو یہ کلاب ہے سیلنگ کلاب ہے اس کو جناب اس کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے اس کو سیل کر دے اب یہ سی ڈی اے کی کو حکم آیا ہے اسلامباد آئی کورٹ کی جارب سے کہ یعنی سیلنگ کلاب جو ہے اسے سیل کر دیا جائے آج اسلامباد آئی کورٹ نے بڑے سخت قسم کے ریمارکس دیئے اس معاملے میں اور کہا کہ یہ کوئی قبائلی علاقہ تھوڑی ہے یہاں کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے غریب کے خلاف سی ڈی اے کو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایکشن لینا ہو تو آپ اس کی جوپڑی تاگرہ دیتے ہیں اس طرح کی باتیں کی جن کی تفصیلات میں آپ کو مکمل طور پر آئی کی سماعت کی تفصیلات بتاؤں گا اور اس کے بعد پھر فیصلہ جو آیا ہے ابتدائی اس میں کیا کہا گیا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کی سربراہی میں کیس کی سماعت ہوئی اور جناب آہ عدالت نے چیئرمین سی ڈی اور بورڈ ممران سے حلف نامے لیے سی ڈی نے ایک جمع رپورٹ کروائی اور عدالت نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کہاں پہ کون سی یہ راول زیر کے عرد گرہ جگہ ہے اور اس پہ کیا کبزے کا سین ہے یا کیا غیر قانونی تعمیر ہے تو سی ڈی نے کہا کہ جناب یہ وزیراعظم نے علاق دیا یہ جگہ ہم نے وہ نوٹس آپ کو تمام دکھائی تھے وہاں پہ سی ڈی نے کسی قسم کا ذکر نہیں کیا لیکن اب ہمیں تھوڑا سا سی ڈی کا سٹانس چینج ہوتا ہوا نظر آیا یعنی اب ہمیں یہ نظر آیا کہ سی ڈی شاید جنہوں نے وہاں پہ تعمیرات کی ہوئی یا ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچانا چاہتا ہو تو سی ڈی نے کہا جی وزیراعظم نے تعمیرات کی اجازت دی تو اس کے جواب میں چیف جسٹس اتر من اللہ نے شدید برمی کا اظہار کرتی انہوں نے کہا جو بات میں پوچھ رہا ہوں آپ یہ بتائیں کہ کیا اس کے کوئی الارٹمنٹ لیٹر ہے پاک بیریہ کے پاس یعنی کوئی یہ قانونی طور پر ان کی جگہ ہے یہ چیف جسٹس کے کہنا تھا تو ممبر جو سی ڈی کے پیش ہوئے تھے ان کے کہنا تھا نہیں جی الارٹمنٹ لیٹر نہیں ہے تو چیف جسٹس اتر من اللہ نے استفسار کیا کہ اگر الارٹمنٹ لیٹر نہیں ہے تو پھر بتائیے بھئی آپ نے کاروائی کیا کی مطلب غیر قانونی جگہ ہے نا غیر قانونی سرکاری جگہ پہ قبضہ امارت تعمیر کر لیا آپ نے کاروائی کی جب چیف جسٹس نے یہ پوچھا تو ممبر سی ڈی نے جواب دیا کہ ہم نے نوٹسز دیے ہوئے ہیں چیف جسٹس کے کہنا تھا کیا مطلب کیا مطلب کیا نوٹسز آپ نے دی ہوں گا جناب علی جائے اور جا کر غیر قانونی امارت کو گرائے یہ نوٹے شوٹس کے کیا چکر ہے یہ غیر قانونی امارت بنی ہوئی ہے قانون کے مطابق آپ اسے گرائیں آپ نوٹسز پہ نوٹسز دے رہے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ آہ کیا غریب آنمی کے ساتھ بھی یہی کچھ سیڈیے کرتا ہے یہ دورہ میار کی ہوئے غریب آنمی کی تو اسی وقت جا کے غیر قانونی جو بھی تعمیر ہو گرا دی جاتی ہے ہم نے دیکھا اعتجاب ذات کے نام پہ اسلام بعد میں بڑے بڑی آہ جو ہے وہ بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں کافی باسر افراد کی بھی تھی لیکن ہم نے جھوپنیاں بھی گرتے ہوئے دیکھی ہیں ہم نے چھوٹی دکانیں بھی گرتی ہوئی دیکھ ہے بلکہ اسلام بعد میں نہیں پورے پاکستان میں لوگ رو رہے تھے کہ بغیر کسی پرائیر نوٹس کے یہ ہمارا ایک ہی آہ مطلب روزی کمانے کا ٹھیا تھا دکان یہ اس طرح کی کوئی آہ کچھا سا ڈابا سا بنایا ہوا تھا تو جناب انہوں نے گرا دیا تو اسی طرف چیپ جسٹس کا بھی اشارہ تھا آہ تو آہ چیپ جسٹس نے سیدھا کہا مجھے یہ بتائیں کہ جو نیوی کی سیلنگ کلب ہے اس کی امارت قانونی ہے یا غیر قانونی بات سیدھا سیدھا ایک جواب دے دیں یہ قانونی ہے یا غیر قانونی تو جناب آہ ممبر سیڈی بورڈ سیڈیہ نے کہا میں تو کوئی قانونی بندہ نہیں ہوں میں نہیں بتا سکتا بڑا مطلب عجیب و غریب جب آپ ایکشل لینا ہو تو آپ بڑے لیتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کے آکے کہتے ہیں کہ جی میں تو قانونی بندہ نہیں ہوں اچھا چیپ جسٹس نے یہ کہا کیا آپ سیڈیہ کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ سیڈیہ کی نمائندگی کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں قانونی بندہ ہی نہیں ہوں اور اتنے اہم کیس میں آپ اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہوئے ہیں تو جناب انہوں نے یہ کہا غیر قانونی نہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا خیر منظور شدہ ہے آہ مطلب پھر بھی آپ نے دیکھا کہ درمیانی رستے سے کام لیا یہ نہیں کہا کہ جی یہ تو غیر قانونی ہے ہوئی کہ یہ غیر منظور شدہ ہے تو چیپ جسٹس نے یہ کہا کہ غیر منظور شدہ کیا ہوتا ہے اس کے مطلب ہے قانونی غیر قانونی ہے مطلب ہے ایک جگہ پرچیز نہیں کی گئی ایک جگہ ٹرانسور نہیں کی گئی ایک جگہ الارٹمنٹ نہیں ہے تو اس کے مطلب ہے غیر قانونی ہے آہ تو آہ انہوں نے کہا کہ جی آہ سیکری ڈیٹ آہ ہیرنگ کی ہم رکھیں گے سماعت اگلی سماعت تاکہ یہ سیل ہی جائے نیوی سیلنگ کلاب آہ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر سیل نہ کیا گیا تو اگلی جو سماعت ہے اس پہ سیکٹری کابینہ ڈوین خود پیش ہو اس کے بعد جی انہوں نے آہ 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 آڈیشنل ایٹارڈی جنرل صاحب کو ادائق کی وہاں کہا یہ معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھیں اس طرح تو نہیں ہے اسلامباد میں کہیں پہ کوئی آ کے امارت بنا لے اور قانون کی بالا دستی ہے چیپ جسٹر زتر منالہ نے کہا کوئی قانون سے بالا تار نہیں ہے ہر بندے کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے آس پاس کس کا قبضہ ہے عوام کو وہاں جانے کی اجادت کیوں نہیں ہے یعنی یہ جو سیلنگ کلاب ہے ایک تو آہ سیلنگ کلاب بنایا گیا نا اس کے اوپر جناب علی آہ جو ہے آہ راول جھیل اور پھر اس کے رد گرد بھی کوئی بندے نہیں جا سکتے تو یہ کس کا قبضہ ہے کیا سین ہے یہ انہوں نے کہا آہ تو ممبر بورڈ سیڈیا نے کہا کہ نہیں کسی عام بندے کے وہاں پہ جانے پہ کوئی پہ بندی نہیں ہے آہ پھر چیپ جسٹس نے ایک اور کہا انہوں نے کہا مجھے لگتا ہی ہوں ہے کہ سیڈیا ممبر بورڈ بتانے سے کترہ رہے ہیں کہ کمرشل بلڈنگ پاکستان نیوی کی ہے اور غیر قانون کی ہے یعنی یہ چیپ جسٹر زتر منالہ نے کہا کہ مجھے جو ابھی تک کی سماعت مکمل کرنے کے بعد یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ممبر صاحب اس بات سے کترہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ یہ پاکستان نیوی کی بھی زمین ہے اور غیر مطلب یہ امارت ہے اور غیر قانونی طور پر تعمیر کی گیا یہ واضح طور پر چیپ جسٹس اتر منالہ نے سماعت کے دوران کہا اس کی جواب میں جو پاکستان نیوی کے نمائندے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہمیں کچھ ٹائم دے ہم اس میں آپ کو جواب جمع کروائیں تو چیپ جسٹر زتر منالہ نے کہا کہ کس بات کا ٹائم دے جناب یہ عدالت میں ایمین اس عدالت کی بات کرتا ہوں یہ عدالت سمیت آپ کوئی بھی قانون سے بالا تار نہیں اگر کوئی غیر قانونی کام کرے گا تو پھر یہ تو ہوگا پھر انہیں کہا کہ آپ کی بہت عزت ہے آپ کے شہیدوں کے لیے ہم کسی قسم کی بھی قربانی دینے کو تیار ہیں کیونکہ وہ بات تھی گئی کہ یہ سیلنگ قرب جو ہے جی یہ جو شہیدوں کی اس سے جو پیسہ آئے گا ان کو دیا جائے گا اور یہ اس طرح کی بات چاہ رہی تھی تو چیپ جسٹر نے کہا کہ ہم شہیدوں کی بڑی قدر کرتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی غیر قانونی ہونے نے ممبر جو جو پاک نوی کو ریپریزنٹ کر رہے تھے یعنی نمائندے تھے ان کو کہا کہ اگر آپ کوئی غیر قانونی کام کریں گے تو اس سے تو جو آپ کے شہید ہیں ان کے ساتھ بھی آپ جاتی کریں گے اس لیے جناب علی آپ چوش چیز کا دفاع کر رہے ہیں جس کا دفاع کر نہیں سکتے یعنی آج واضح طور پر تین چار چیزیں چیپ جسٹر نے کہا اسلامباد آئی کوٹ اتر من اللہ نے کہا غیر قانونی چیز ہے غیر قانونی کام ہے آپ اگر شہیدوں کے لیے بھی ہم شہیدوں کی عزت کرتے ہیں تو آپ یہ یہ غلط کام ہے آپ جو کریں آپ اس کے آپ اس کو نہیں دفاع کر سکتے یہ غلط کام کا غیر قانونی چیز کا آپ دفاع کیسے کر سکتے ہیں اچھا جی چیپ جسٹر نے اور کہا کہ چیرمن سی ڈی اے اور ممبر بورڈ بورڈ کے ممبران کے خلاف کیوں نہ کاروائی کی جائے انہوں نے غفلت برتی ہے اور پھر وہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ان کے بڑے دبان کے سن کا مطلب دو تین ریمارکس تھے انہوں نے کہا یہ کوئی قبائلی علاقے نہیں ہیں ہم وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں رہ رہے ہیں یہ کہا چیپ جسٹس جسٹس اتر من اللہ چیپ جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کوٹ نے اور ایڈیشنل اٹانی جنرل نے اس پہ کہا کہ میں تو معاملت کرنا چاہتا ہوں عدالت کی تو آہ چیپ جسٹس کے کہنا تھا ایڈیشنل اٹانی جنرل کو پہلے آپ جائیے جا کے یہ سیل کیجئے جو نیوی سیلنگ کلاب ہے جو غلط بنا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر آپ آ کے جناب عدالت کی معاملت آہ کیجئے گا آہ پھر چیپ جسٹس نے کہا کہ نیوی نے کس قانون اور آتھارٹی کے تحت کمرشل پروجیکٹ شروع کر دیئے ہیں آہ ایک ہفتے کے لیے سماعت ملتبی کی گئی اور آہ جو آہ شارٹ آرڈر تھا وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں اس کے بھی چیدہ چیدہ پہلو لیکن یہ بڑی امپارٹنٹ بات چیپ جسٹس اسلام آباد آئی کوٹ نے کی کہ وہ کون سے قانون ہے جس کی کس طرح کیسے بلا نیوی جو ہے وہ کمرشل پروجیکٹ شروع کرنے جا رہی ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں آہ زیادہ شارٹ آرڈر بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تینوں مسئلہ فائی یعنی پاک ائر فورس پاک نیوی اور اس کے ساتھ پاک آرمی ان کے آہ جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا ممبرشپ فیس رکھی گئی ان کے لیے آہ کیا فٹنس جم کی فیس رکھی گئی اور اس کے بعد آہ پر کمرہ آہ نائٹ کے لیے اگر انہیں اسلام آباد میں وہاں پہ کمرہ چاہیے اس کلاب میں تو کتنی فیس ہو گئی پھر ہم نے یہ بھی بتایا بزنس مینوں کے لیے بھی موجود ہے بیورو کریٹس کے لیے ڈیڑھ لاکھ بزنس مینوں کے لیے چھے لاکھ کی فیس رکھی گئی اور کہا گیا کہ یہ ویل فیر نیوی کا ویل فیر پروجیکٹ ہے لیکن چیف جسٹس نے آئی کہا کہ یہ کمرشل پروجیکٹ ہے اور آپ کو کس نے اجازت دیا کمرشل پروجیکٹ شروع کرے تو بڑی بڑی اہم مطلب آج کی سماعت تھی اور اس میں بڑی چیزیں کچھ کھل کے سامنے آئی اب ذرا میں آپ کو وہ بتا دوں جو شارٹ آرڈر آیا اس میں جو چیف جسٹس اسلامباد آئی کو جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ سی ڈی اے کے مطابق راول جھیل کنارے کلب کی الارٹمنٹ ہوئی نہ ہی تعمیر کی اجازت یعنی دونوں کام نہیں ہوئے پہلے الارٹمنٹ ہی نہیں ہوئی اور پھر بعد میں اجازت تعمیر کی بھی نہیں ہوئی بعد ہی نظر میں راول جھیل کنارے کلب کی تعمیر غیر قانونی ہے یعنی عدالت کے آرڈر میں آگئے غیر قانونی سی ڈی اے قوانین کے طلاق صرف عام آدمی کے لیے ہے یہی کچھ انہوں نے اپنے آرڈر میں بھی لکھا ہے جو ہم آپ کو ان کے ریمارکس بتا رہے تھے طاقتوار اور کمزور کے لیے الگ الگ رویہ نقابل برداشت ہے اس کے اس میں کہہ دیا چیف جسٹس اسلامباد آئی کوٹ نے کہ اس میں دبر رویہ رکھا گیا ہے اس میں طاقتوار کیونکہ کے لیے اور رویہ ہے اور غریب آدمی کے لیے ہو رہا ہے پھر انہوں نے کہا کہ جی قوانین پر عملداری نہ کرنے کے ذمہ دار سی ڈی اے چیئرمین اور بورڈ ممرانہ یعنی اگلی سماعت پہ اور نئے طرح سے ان کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے پھر کہا کہ کیوں نہ سی ڈی اے چیئرمین اور ممبر بورڈ جو ہیں بورڈ ممران کے خلاف کاروائی کی جائے اور پھر اسلامباد آئی کوٹ نے وفاقی حکومت اور سی ڈی اے کو کلب سیل کرنے کا اس حکم نامے میں حکم بھی دیا تو یہ آئی کی سماعت تھی کافی ٹیکنیکل سماعت تھی کافی کچھ باتی ہوئی اور بھی کافی کچھ باتی ہوئی جو چیدہ چیدہ نکات تھی سماعت کے میں نے آپ کو بتا دیئے اس سے پہلے ہم پورا بھی علاق چودہ جولائی کو اسی معاملے پہ کر چکے ہیں ابھی تک معاملہ ہائی کوٹ نہیں گیا تھا ابھی تک سی ڈی اے کے جناب انہی معاملات میں پھیر رہا تھا نوٹسز سوٹسز میں تو اب یہ معاملہ ہائی کوٹ گیا اور ہائی کوٹ نے آئی کیا کہا دیا کہ جی بلکل غیر قانونی کمرشل تعمیر آپ نہیں کر سکتے یہ کوئی جناب قبائلی علاقہ نہیں ہے غریب امیر کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے اور یہ ساری باتیں ہیں جو آج اس نام بعد ہائی کوٹ نے کی ہیں آہ تو یہ آپ کے سامنے لانت تھا اگلی سماعت کا حال بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں دیں گے اب تک کے لیے اتنے ہی اپنے او سیدہ انشیرازی کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد